آپ کی آل پاک پر جافر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں ایک پرتاثیر خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس کا لب لباب یہ تھا اے بادشاہ ہم جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے بتوں کی پوجہ کرتے مردار کھاتے بے حیائی کے کام کرتے رشتے ناتے توڑتے پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے اور ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا انعالات میں اللہ نے ہمارے اندر ہی سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا جس کے میلات کی خوشخبری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیر تھی اور ان کا نام احمد بتایا تھا انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانے اسی کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن بتوں کی پوجہ کرتے آئے تھے ان کو چھوڑ دیں صدق و امانت صلح رحمی پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جبکہ حرام کاموں قطو خوریزی فہش باتوں جھوٹ بولنے یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تومت لگانے سے منع کیا نجاشی نے پوچھا کیا تمہیں اس رسول کے لائے ہوئے کلامِ الٰہی سے کچھ یاد ہے جنابِ جعفر نے کہا ہاں اور پھر سورہِ مریم کی ابتدائی آیات اسے سنائیں آیاتِ ربانی سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حتیٰ کہ ڈاڑی تر ہو گئی اور دربار میں موجود پادریوں کے گریہ سے ان کے مصف بھی گئے نجاشی بولا یہ کلام اور موسیٰ علیہ السلام کا لائے ہوا کلام ایک ہی چراغ سے نکلی ہوئی روشنی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہی رسول ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں اور جن کی بشارت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی ناظرین کہ ہم اللہ کریم کا ایک خاص کرم اور اللہ کریم کی قدرت کے خاص مظاہر ہوتے ہیں عزل سے ہی کچھ جو لوگ تھے وہ منتخب کر لیا گئے اور ایک ایسی شخصیت کو عزل میں اور یومِ الست میں اگر کہوں کہ ان کو منتخب کر لیا گیا کہ کائنات کی سب سے بڑی سعادتوں کا نور ان کی پیشانی میں چمکنا شروع گیا یہ کیسی شخصیت تھی ان کا جمال کیسا تھا ان کا حسن کہتا تھا وہ کیسے صاحبِ تقویٰ تھے وہ کیسے سعادت شعار تھے وہ کیسی عظیم حسنی تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والدِ گرامی بننا تھا ناظرین کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدِ ماجد سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا یومِ وصال ہے ان کے عز و شرف کی آج باتیں ہوگی آج محبت کی باتیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خود ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے پاک سلموں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا تو یہ وہ پاک ہستیاں تھی جن کا تذکرہ کرنے سے بھی اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور خاص طور پر مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ چودہ صدیوں بعد جب اندیس سو اٹھتر میں مجھے نبی کی توسی ہوئی اور ان کے جسد اثر کو نکالا گیا تو وہ ایسے تھا جیسے ابھی چند لمحے پہلے کسی کو دفنایا گیا ہو نہ ان کا کفن اسی طرح اجلا سفیت تھا اور چہرہ انور پہ وہی نور وہی رونک تھی اور یوں لگتا تھا کہ ابھی آپ مہوے استرات ہیں ابھی کچھ دیر پہلے یہ سوئے ہیں ناظرین کے نام یہ باتیں یہ واقعات اس لیے کافی نہیں ہے کہ آدمی کے ایمان اور یقین کو اور پختگی عطا ہو جائے اور ان کے بائیمان ہونے ان کی عظمت ان کی رفت پر آدمی رشت کرنے لگے آج سینا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کے حوارے سے گفتو کرنے کے لیے میں نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے پروفیسر سعید آمد خان صاحب ماہر تعلیم پروفیسر بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اور ان کے ساتھ نوجوان سکالر علامہ محمد آمد برکاتی درجنوں کتابوں کا مستنی علامہ صاحب آپ کا شکریہ اور آخر میں ناظرین اکرام انتہائی دلاویز اور سوز کے مالک یوسف عزر نوجوان ناظر خان سے میں منقبت سعید عبداللہ کی آپ کو سنواؤں گا پروفیسر صاحب قرآن حکیم میں بھی کوئی اشارہ ہے سیدنا عبداللہ کی عظمت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم غازی صاحب جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ تو ہمیں ابتدا سے آخر تک اسی دروازے پر لاتا ہے سبحان اللہ اسی دروازے پر لاتا ہے ازا خد اللہ میساک النبیین سے لے کر علم یجد کا یتیمن فآواتک قرآن کریم کا ایک خوبصورت انداز آپ کے سامنے میں رکھوں جسے سن کر یقینا ہمارے ناظرین اور سامعین محضوظ ہوں گے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَتَوَقَّلْ عَلَلْ عَزِيزِ الرَّحِيمِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بس میرے ہو جائیے عزیز الرحیم پر توقع کیجئے کس کے ہو جائیے اللَّذِي يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوم میں وہ ہوں کہ آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں میں آپ کو تکتہ رہتا ہوں فَتَقَلُّ بَقَفِ السَّاجِ دِينَ یہ اب کی بات نہیں ہے جب سے میں نے آپ کو پیدا کیا اور آپ پاک سلبوں میں منتقل ہوتے آئے جب سے آپ کا نور پیدا کیا میں دیکھتا چلا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن کریم نے یہ کہا کہ اِنَّكَبِ آَيُنَنَا پیارے ہم نے تو آپ کو اپنی آنکھوں میں بسا رکھا اب تکلُّ بَقَفِ السَّاجِ دِينَ قرآن نے کہہ کر اپنے قارعین کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن پاک پاک پشتوں میں منتقل ہوتے چلے وہ کونسی پاک پشتیں ہیں یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کریم میں یہ آیا کہ اِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ الْعَبِ عَاظَر کہ جب عبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ عاظر سے کہا تو اس پر آکر محدثین مفسرین رکھ گئے وہ کہنے لگے عاظر باپ نہیں تھا باپ مشرق نہیں ہو سکتا ان کا والد تاریخ تھے یہ تو چچا تھے اور عربی میں کہا جاتا ہے چچا بھی باپ کی طرح ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں رجز پڑھتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ میں نبی ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو آپ تو عبداللہ کے بیٹے ہیں عبد المطلب تو آپ کے دادا ہیں لیکن اس طرح محدثین کو مفسرین کو یہ وضاحت کیوں کرنا پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نصب ہے وہ پاک پشتیں مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی جہاں تک چلے جائیں وہ پاک ہی پاک ہیں علامہ صاحب پاک پشتوں کی طرف نعوذ باللہ جو بلفرض بعض لوگ کچھ جن کو کم فہمی ہوتی ہے وہ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں کافر تو پاک ہوئی نہیں سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہو گیا ہوں بہت واضح بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد خصوصا اور پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک آپ کے تمام جو آبا و اجداد ہیں وہ دین حق پر تھے واہے تھے اور اپنے دور کے اندر پوری دنیا کے اندر حق کا میار وہی ذات رہے اور اگر کسی موقع پر حضور کے آبا و اجداد کے مقابلہ میں کوئی بڑی سے بڑی ہستی بھی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا خیال رکھا ہے ان کو زبیح اللہ کیوں کہتے تھے زبیح اللہ تو جناب اسمائیل کا لقب ہے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت عبدالمطلیب رضی اللہ عنہ آپ کے پاس صرف ایک بیٹا حارس تھے تو اس وقت کوئی بھی اور ساتھ دینے والا نہیں تھا آپ وہ جو حکم خداوندی ہوا تھا خواب میں کہ آپ ہمارے لیے بیرے زمزم جاری فرمائے تو کسی نے بھی ساتھ نہ دیا کیونکہ نشاندی اس جگہ کی ہو رہی تھی جہاں کسی کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا کہ وہاں گندگی پڑی ہوئی وہاں سے زمزم کیسے آئے گا تو جب کچھ نہیں کسی نے ساتھ دیا تو آپ نے یوں کیا کہ کوئی بھی نہیں تو میں تو حق کا پرچار کروں گا اپنے ایک بیٹے کو ملایا بہت مشکل پتریلی زمین تھی اور پھر پتہ نہیں کتنی صدیوں سے وہ گندگ پڑا ہوا تھا تو آپ نے وہاں منت مانی کہ یا اللہ اگر میرے آج دس بیٹے ہوتے تو مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تو یا اللہ اب مجھے دس بیٹے دے دے تو میں ایک بیٹا تیرے رستے میں قربان کر دوں گا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا اس دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کیسے واضح فرما رہا ہے جب دس بیٹے ہو گئے آپ نے فوری طور پر چاہا کہ میں ایک بیٹا زبا کر دوں اور حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی دادی صاحبہ دیں تو ان کے چھوٹے بیٹے تھے آپ بعض جو ہے جرنل بات کی جاتی کہ سب سے چھوٹے سب سے چھوٹے نہیں حضرت فاطمہ بنت عمر سے چھوٹے تھے ان کی اولاد میں سے ویسے حضرت عبد المطلیب نے چھے بیویاں کی تھی تو ان کے ساتھ خصوصی پیار تھا اور ہوتا بھی کیوں نہ اب جب ان کی منت کا پورا کرنے کا وقت آیا تو یہاں پر دو پوائنٹ بڑے قابلے گاؤ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب قرآن نکل آیا حضرت عبداللہ کے نام تو سارے بھائی کہنے لگے ابباجی ہمیں ان سے بھی محبت ہے اور آپ سے بھی محبت ہے کیونکہ ہمیں پتا کہ اگر زبا کر دیں گے آپ تو اپنا کام پورا کر جائیں گے لیکن آپ سے بعد میں برداشت نہیں ہو پائے گے بیٹے کی جدائی اور اتنا حسین بیٹا آپ ہم میں سے جس کو چاہیں زبا کر دیں ہم تیار ہیں لیکن ان کو کچھ نہ کریں آپ یہ بھائی بھائی کی جگہ پہ جانے کے لیے تیار ہیں اب ایک موقع یہ آگیا اب اس کے بعد جب وہ بڑا مشہور واقع ہے پھر یہ ہوا کہ جب زبا کرنے لگے تو پھر وہاں پر مکہ کے لوگ آڑے آگئے انہوں نے کہا پہلے اپنی حیثیت دیکھیں آپ سردار مکہ ہیں اور مہتبر مہترم ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے دور میں کوئی باپ اپنے بیٹے سے دنگ پڑے اور آپ کی سنت کا نام لے کے اس کو زبا کر دیں لہٰذا آپ اس کام سے باز آئیں انہوں نے کہا منت مانی ہے پوری تو کر نہیں آخر کارے کاہنہ عورت جس کا نام خطبہ یا سجاہ دونوں نام ملتے ہیں اس کے پاس گئے اب یہاں پر جاتے ہوئے ایک اور مسئلہ ہو گیا وہ یہ ہے کہ سفر دور کا تھا پانی ختم ہو گیا یہاں تک نوبت آگی کہ ان لوگوں نے اپنے لیے زمین کھوڑ لی کہ اس کے اندر ہی ہم دفن ہو جائیں لیکن آپ نے کہا میں زمین نہیں کھو دوں گا موت کے سپرد خود کو نہیں کروں گا اب یہ ہوا فرمایا کہ کچھ نہ کچھ انتظام ضرور ہوگا جس سواری پہ آپ سوار تھے وہ ٹھوکر مارتی رہی پاؤں کی اور وہیں سے اللہ تعالی نے پانی کا چشمہ جاری فرما تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے لیے جب نکلا ہے تو اب مکہ والوں کو یقین ہو گیا کہ وہ بیر زمزم بھی آپ ہی کی برکت سے ہے اور یہ پانی بھی ہمیں زندگی بچانے کے لیے آپ ہی کی برکت سے مل رہا ہے جب وہاں گئے تو المختصر اس نے پوچھا کہ آپ وائنڈ اپ کرتے ہیں اس واقعے کو کہ اس وقت اس نے پوچھا کہ کسی کو اگر آپ نے جان بخشی کرنی ہو تو دیت آپ کے لیے کیا چیز ہے تو وہ کہنے لگے کہ دس اونٹ ہے تو کہنے لگی میری تجویز یہ ہے کہ آپ دس اونٹ رکھیں اور قرآن جو ہے وہ ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو شامل کریں اگر ان کے نام پہ نکل آئے تو ان کو زبا کر دیں اور اگر حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلتا ہے تو دس اور ڈالیں تو اسی طرح بار بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے جب سو ہو گئے یہاں پہ آکے حضرت عبداللہ رضی اللہ نے ایک دعایا جملہ بولا کہنے لگے یا اللہ اگر تجھے میرا بیٹا پیارا ہے تو اب اونٹوں کے نام پہ قرآن نکل آئے اور یہ کتنا بڑا جملہ خود اللہ کی بارگاہ میں بول دیا کہا اللہ اگر میرا بیٹا تجھے پیارا ہے میرا لگتے جگر پیارا ہے تو اونٹوں کے نام پہ نکلے اور وہیں پر جو ہے وہ اونٹوں کے نام قرآن نکلا اور پھر وہاں پر سو اونٹ جو ہے وہ زبا کیے گئے اور یہی آج تک عرب میں دیت چل رہی ہے جو حضور کے دادا مہترم نے کہا تو فیس صاحب سو اونٹ دیئے یہاں پہ وہ بھی کلیر بات کر دینی چاہیے کہ وہ غریب تھے یہ جو غلط العام مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیداش مبارک ہوئی تو انہوں نے کہا یتیم ہے اور وہ جو تھا جی دائیاں چھوڑ گئیں تو سو اونٹ جن کے دادا زبا کریں ان کے والد کے لیے وہ تو عرب کے سردات ہیں سب سے امیر ترین لوگ یہ مطالعہ کی کمی کی بنا پر اس طرح کی باتیں معاشرے میں رواد پا جاتی ہیں بات یہ ہے کہ سورت قریش اس کو اگر پوری طرح مطالعہ کیا جائے تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ سیدنا حضرت حاشم عبد المطلب کے جو والد تھے انہوں نے دو سفر جاری کیے تھے اور وہ حاشم اس لیے تھے کہ ان کے دسترخان پر اپنے نہیں پرائے صرف انسان نہیں پرنچرند یہاں تک درندے بھی وہاں سے مستفید ہوتے تھے اور انہوں نے لوگوں کو موت سے بچانے کے لیے یہ رسم ڈالی تھی کہ جو غریب ہیں ان کو اپنے ساپ ملا لیا کرو وہ غربت کی بنا پر جا کر غیرت کے مارے اپنے آپ کو جا کر ختم کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو سیدنا حضرت عبد المطلب کا خاندان جو ہے وہ مالی لحاظ سے بھی مستحقم تھا اور ان کی پورے عرب میں دھون تھی صرف صاحب آپ شادی کیسے ہوئے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ کی شادی حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ لیکن اس سے بھی پہلے ایک اور بات بھی آپ کے نالج میں لانا چاہوں گا کہ حضرت عبد المطلب تجارت کی غرض سے گئے ہوئے ہیں یمن میں وہاں ایک یہودی آپ کے چہرے مبارک کو بار بار دیکھے جا رہا ہے بار بار دیکھے جا رہا ہے قریب آیا پوچھا کہاں سے آئے ہو کہاں مکہ سے کہاں اجازت ہے میں آپ کو توجہ سے دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا دیکھو وہ آ کر آپ کے قریب بیٹھ گیا اور آپ کے ناک مبارک کو دیکھنے لگا اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ جی جی آپ کے ناک مبارک کے جو سراخ ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت ہے اور ایک طرف نبوت ہے اللہ اللہ کا آخری نبی آپ کی آل میں پیدا ہونا ہے کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں مکہ میں فرمایا نہیں وہ تو ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ مدینہ منورہ سے سلسلہ چلے گا تو آپ ایسا کریں کہ مدینہ منورہ جا کر آپ اپنی شادی کریں تو سیدنا حضرت عبد المطلب نے بھی شادی اپنی مدینہ منورہ میں کیا اور قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا تعارف پہلی آسمانی کتابوں میں اتنی کسرت سے تھا کہ ایک ایک لمحے کا پڑھنے والے کو پتا ہوتا تھا اس کا مطالعہ کرنے والا اس بات سے بہت خوبی آشنا تھا کہ حضور علیہ السلام کی آبا و عیداد کس وقت اور کہاں کہاں ہوں گے یہ ساری باتیں ان کے اندر موجود تھیں اب بھی کالکی اتار جو لیٹس کتاب آئی وہ آپ نے پوچھا شادی کیسے ہوئی تو اس زمین میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ جو حسن و جمال کے تو پہ کر تھے اخلاق کے پہ کر تھے ایک جنگل میں شکار کی غرض سے گئے ہوئے ہیں تو اچانک کیا دیکھا کہ کچھ سوار آئے اور انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ کو گھیر لیا اور اتفاق عمر یہ ہے کہ اس لکھ وحب ابن عبد مناف جو آپ کے سسر ہیں وہ بھی کسی شکار کی غرض سے وہ بھی وہاں موجود تھا انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو پریشان ہوئے کہ ان کو کیا ہوا یہ انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ کو کیوں گھیر لیا ہے حضرت عبداللہ نے ان سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے وہ کہنے لگے کہ ہمارے علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ آج اللہ کے آخری نبی کا والد مدینہ منورہ کے فلان جنگل میں شکار کی غرض سے گیا ہے تم وہاں جا کر ان کو ختم کر دو اللہ کا آخری نبی آیا گیا ہے تاکہ نبوت ہمارے خاندان سے یہ چلی جائے گی یہ حسد وہ تو قرآن قریم بھرا پڑا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ نے ان سے فرمایا کہ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو تم میرا کچھ نہیں بگھار سکتے اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فیرون کیا کر سکا اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو نمرود کیا کر سکا تو میرا کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا باتوں کا وقت نہیں ہے تیار ہو جاؤ حضرت وحب کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا میں نے کہا کہ میں بھاگ کر جاؤں ان کی مدد کروں لیکن میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے ایک قدم نہ اٹھا سکا میں نے سوچا کہ آواز دوں آواز بھی نہ نکلی میں نے سوچا کوئی چیز اٹھا کر ان کو ماروں وہ بھی نہیں اتنے میں چار سوار آئے اور انہوں نے آ کر ان آنے والوں کو قتل کر دیا اور حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ تم اتنی بڑی امانت اٹھائے ہوئے ہو تم اپنے محفوظ جگہ پر چلے جاؤ تو اس طرح سے حضرت عبداللہ کی اللہ رب العزت نے خود حفاظت فرمائی مجھے پروفیسر بریک لینی ہے ناظرین اکرام مکسر سی بریک اور ذکر پاک حضور سید عالمین رحمت اللہ عالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اکرامی کا اور بہت بہت امان افروز واقعات ابھی ہم نے ڈسکس کرنے ہمارے ساتھ رہیے گا زینب وسیدنا حسن وسیدنا ابو سید وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسل اللہ هم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا عسن وسیدنا ابو سید وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسل ناظرین ناظرین کے نام سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نکاح سے پہلے اپنی شادی سید عامنا سلام علیہ کی شادی مبارک سے پہلے بھی آپ نے شبن میں صبح کی طرح اپنی بیداغ جوانی گزاری تھی اور ان کے کردار کی عظمت اور ان کے کردار کی جو بلندی تھی اس کو سارا عرب و عجم جو تھا اس دور میں بھی تسلیم کرتا تھا اس دور کے لوگ بھی جو تھے ان کو بہت پاکیزہ صفت پاتے تھے علامہ صاحب آپ کی شادی مبارک جو ہے وہ کس طرح ہوں گے حضرت سیدن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کردار شادی سے پہلے خصوصاً آج کے دور میں سب نوجوانوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی فراہم اور آپ نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری شادی سے پہلے کہ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ اتنی نوجوان لڑکیاں آپ سے شادی کی خواہش منتیں اور شدت سے اتنی محبت کرتی تھی آپ سے کہ جس رات آپ کا جو ہے وہ عقد ہو گئے حضرت سیدہ مامینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس سال صرف افسوس ہے کہ یہ نعمت ہمارے مقدر میں کیوں نہ ہی دو سو عورتوں کا وصال ہو اچھا جی دو سو امام ابو نائم نے اس کو بیان کیا ہے تو دو سو عورتیں جو ہیں وہ صرف ہم سے فوت ہی کہ ہم سے شادی کیوں نہیں ہوئی اب آپ سوچ لیں کہ کس قدر وہ عورتیں آپ سے محبت کرتی تھی اور تاریخ خمیس میں ہے کہ اس دور میں مکہ میں خصوصاً کوئی لڑکی ایسی نہیں ہوگی جو بیمار نہیں ہوئی جو زیادہ شدت میں چلی کی فوت ہوگی وگرنا بیماری سب پہ تاری ہوئی غم کی کہ یہ نعمت ہمارے نصیبوں میں نہیں رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا یہ سارے کرش میں تو اسی نور مبارک تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پروفیسر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جب وہ سارا معاملہ ہوا حضرت امامینہ کے والد محترم نے دیکھا تو گھر میں آئے اور آ کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ آج تک ہماری بیٹی نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا یہ صاحب جمال ہے اور صاحب افت ہے اور بڑے بڑے لوگ خواہش کرتے ہیں لیکن انہوں نے کسی کو جواب نہیں دیا لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ تم جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کے گھر میں اور وہاں جا کے کہو کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ایک رہنمائی یہ بھی ہے کہ اگر اچھا رشتہ ہو صالح ہو تو بیٹی والے بھی اگر چاہیں تو اس کے لیے ہمارے یہی کہتے ہیں نیجی وہ بیٹے والی آئیں ہاں جی لیکن یہ سنت جو ہے وہ مل رہی ہے کہ اگر صالح ہو تو پھر اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فاطمہ بنی خسم قبیلہ سے تھی امہ قدال تھی اور کئی عورتیں تھی جو بہت زیادہ شدہ سے چاہتی تھی اور سو سو اونڈ بھی آپ کی حدث کرنے کے لیے سیارتی بہت گفت دیں گے آپ نے آ کر والد محترم سے عرض کیا کہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ میں سبیر پہاڑ پہ گیا ہوں وہاں میں جا کے بیٹھتا ہوں جس خوش گھاس کے اوپر بیٹھتا ہوں تو سرسبز ہو جاتی ہے میں جس درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں اس درخت کی شاخیں میری طرف جھک جاتی ہیں اور میں نے دیکھا ہے میرے صلب سے دو نور نکلیں دونوں فضا میں بلاند ہوئے ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں اس طرح ہو گیا جیسے بارش برسانے والا بادل ہوتا ہے پھر آسمان کھلا ہے وہ وہاں چلے گئے پھر وہاں سے واپس آئے اور میرے صلب میں آگئے ہیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو حضرت عبد المطلی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس کی تعبیر پورے کرنے کا وقت قریب آگیا ہے تو اب ادر سے باتچی چلی تھی پھر یہ عورتیں اسرار کرتی رہیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے وہ یقتہ نور اس یقتہ اور بے مثال خاتون کے سپرد کر دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ اور حضور کے والدہ محترم کا آپس میں رشتہ ازدواجی ہوا تو شیطان رویا اور بہت چیخہ چلایا اس کے چیلے جمع ہو گئے کہنے لگے کیا ہو گیا کیا ہو گیا تو وہ حضرت اممہ آمینہ کی طرف اشارہ کرتے کہتا ہے احلقت نا حاضح العمرہ اس عورت نے ہمیں مار دیا برباد کر دیا وہ نور جو آئی تک ہم برباد کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ ان کے شکم میں منتقل ہو جگا اچھا کہتے ہیں کہ جس نے یہ یوم ملاد النبی ہوتا ہے بارہ ربی اللہ ون اس دن میں شیطان بہت روتا ہے اہل نظر نے کئیوں نے بیان کیا ہے کہ وہ روتا ہے جب ملاد کی یہ جو محافل ہوتا ہے یہ بلکل روتا ہے لماعت مصطفیٰ میں میں نے اس کے ریفرینسز بھی کوٹ کی ہوئے ہیں شیطان کے رونے کے اب ادھر ایک نسخہ جو خواتین پریگننسی ہو تو وہ یہاں سے ہمیں ملتا ہے شیطان نے یہ کہا کہ ان کو جو ہے نا میں پریشان کروں گا ان کے خیالات میں آ کر ان کے ذہن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کروں گا گبرانے کی کوشش کروں گا ان کو لیکن یہ ہوا کہ شیطان کے اثرات کو دور کرنے کے لیے ہر مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آ کر حضرت امہ آمینہ کو مبارک بات پیش کرتا ہے اور ہر نبی کے آنے کی وجہ سے وہ پورا مہینہ آپ کا سکون سے گزر جاتا تو آج جو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو خواتین ہیں ان کو گبرات ہو جاتی ہے ان ایام میں تو اگر وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے کچھ نام لکھ کر اور خصوصا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر بطور تعویز گلے میں ڈالنے تو انشاءاللہ ان کے اوپر کوئی گبرات نہیں ہے سبحان اللہ اچھا جی شادی مبارک ہو گئی نور منتقل ہو گیا سیدنا حضرت عبداللہ جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ آج کے نوجوانوں کے لیے وہ اتنا خوبصورت نمونہ ہیں سیرت النبیہ والے نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں حسن یوسف والی فضال اٹھائی تھی اور خواہشمند تھی شادی کی بھی اور کچھ برائی کی دعوت بھی دیتی تھی تو ایک موقع پر سیدنا حضرت عبداللہ کے اشعار علماء نے نکل کیے کہ آپ نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اَمَّا الْحَرَام فَالْمَمَا تُدُونَ الْحِلُّ لَا هِلَّا وَاسْتَبِينَ حرام حرام کام کی طرف دعوت دیتی ہے اسے تو مر جانا بہتر ہے میں تو وہ ہوں کہ حلال کو بھی چھان پھٹک کر لیتا ہوں سبحان اللہ اچھا یہ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا رہنے والے مکہ کے تھے جی ہاں وہ اس کی وجہ یہی ہوئی نا کہ آپ تجارت کی غرض سے آپ کو بھیجا گیا شام سے واپسی پر آپ بیمار ہو گئے تو آپ وہیں اپنے سسرال میں رہ گئے حضرت عبدالمطلب کو جب پتا چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارس کو ان کی تیمارداری کے لیے بھیجا لیکن جب یہ گئے تو معاملات بہت زیادہ بیماری کے بڑھ چکے تھے لیکن بہت دراصل یہ تھی کہ اللہ تعالی نے تو یہ جوڑی صرف دنیا میں بھیجی ہی اس لیے تھی یہ تو ایک موتی نے آنا تھا اس لال نے دنیا میں جگ مگانا تھا ان کے لیے ہی یہ سیب بنائے گئے تھے یہ سارا سلسل اللہ تعالی نے کیا ہی ان کے لیے تھا اپنا پروفیسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک جو ہے آپ کے مثال پاک کے بعد شہیر عبداللہ کے کتنا عرصہ بعد میں علمان لکھا ہے کہ چار ماہ بعد آپ دنیا میں تشریف لائے اور حضرت عبداللہ کی وفات کا سبب یہ ہوا کہ ان کے والد نے انہیں تجارت کی غرض سے شام بھیجا واپسی پر مدینہ منورہ میں آپ بیمار ہو گئے وہیں آپ کا ویسال ہوا اور وہیں آپ کی قبر انور بنی اور جیسا کہ آپ نے ابتداء میں فرمایا کہ یہ سن انیس سو اٹھتر میں اللہ تعالی نے ان کو اس طرح رکھا ہوا ہے کہ جیسا ابھی رکھا گیا ان کے چہرے کی شرخی تک باقی تھی مقامیں اببہ دیکھیں نا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کا انتقال ہوا وہاں پہ آج بھی ایک انوار کی کیفی ہے جب میں وہاں گیا تھا تو تتلیاں رکس کر رہی تھی مہران ہو گیا دیکھ ایسے تواف کر رہی تھی تتلیاں یہ خاندانی ایسا ہے اس پر پوری کائنات کا ذرہ ذرہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ارسل تو الالخلق کافہ اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ ساری مخلوق انسانوں کے علاوہ بھی جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام اور تسلیم کے ساتھ اسی طرح محبت کرتی ہیں خاندان صاحب کاش آج ان کے مزار پاک ہوتا سینہ عبداللہ کا میں اور آپ اور سارے ان کے غلام حاضری دیتے سیدہ آمنہ السلام علیہ کا بہترین مزار پاک بنا ہوتا جیسے پہلے تھا ترکوں کے زمانے میں اور وہاں پہ حاضری دے رہے ہوتے وہاں پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہوتے اجازت ملی ہوتی یہ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں سمجھ دے اور ہمیں سقیقت کو جان سکیں کہ اگر مسجد میں کتہ آ جائے تو کتہ نکالا جائے مسجد نہ گرائی جائے لیکن ذہن یہ بنا کہ نہیں مسجد ہی گرا دی جائے اب رسول اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس سے مراد آتی ہے اگر در ہو کہ کوئی آدمی جا کے وہاں کوئی سجدہ کرے گا یا اس طرح کی اس کو روکا جا سکتا ہے یہ تو نہیں مزاری گرا دیا جائے اور سجدہ کوئی کرتا نہیں جی میں نے تو نہیں دیکھا آج تک نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر کا نشان باقی رکھو اور آدھ ہم ان نشانوں کو مٹانے کے درپے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ توحید کا کام کر رہے ہیں ہم اگر اپنے اصلاف کی تاریخ کو دیکھیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہ ہو تو وہ حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پورانوار پر جا کر دعا مانگیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام بوانیف رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے ارادے سے نکلتا ہوں اللہ کی مراد پوری کر دیتے ہیں تو حضرت عبداللہ اور ان کا تو اگر بس چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے بھی درپے ہیں یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا انشاءاللہ جی ہماری زندگیوں تا قیامت ابھی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اندر کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے محلی دیکھیں یہ ساری امت قربان ہو جائے گی یا اپنی جانے نصاب کرتے ہیں جی اس میں جو ایک غیروں نے نسخہ تیار کیا مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کا جو اس وقت میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی طرح بھانت لیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک شخص ہے وہ سب کے لیے محترم ہے کوئی لوگ جھگڑ پڑتے ہیں تو اس کے نام کی وجہ سے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ ان کو ملا دیتا ہے تو اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑیں آپس میں تو اس کا طریقہ انہوں نے کہا بھی اس کو متنازع بنا دو جو محتبر ہے محترم ہے اس کو متنازع بنا دو جھگڑے ان کے شروع ہو جائیں گے پھر اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اب آپ دیکھیں جتنے بھی پوری دنیا میں کوئی مناظرے یا مباحثے ہو رہے ہیں یا مقالمے ہو رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے نور بشر ہے تو حضور کی ذات پر علمی غیب ہے تو حضور کی ذات پر اختیارات ہیں تو ایک ایک چیز پر حضور کو ٹارگٹ یہ تو سب تیہ شدہ ہیں ان کے اختیارات جو ہیں اللہ نے یہ ساری کائنات ہی ان کے لئے بھائی اچھا جی سیدہ عبداللہ کا وسال پاک ہو گیا مدینہ مناظرہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک بعد میں ہو رہا تھا پھر آگے آ جاتے ہیں حضرت سیدہ امہ آمینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تولد فرمانے لگے ہیں تو وہ ایک عجیب بہار تھی ایک عجیب شان تھی اس وقت یہ ہوا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جبریلی عمین علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے تین پرچم لیے ایک مشرق میں گار دیا ایک مغرب میں گار دیا اور ایک خانہ کعبہ کے اوپر نصف کر دیا اور یہ اس چیز کی علامت تھی کہ مرکز یہ بنائیں گے اور مشرق سے مغرب تک آپ کی حکومت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لانے لگے ہیں تو اس وقت معاملہ یہ ہوا ایک بات بہت ہی میں سوچتا ہوں تو لطف بھی آتا ہے لیکن سمجھنے والوں کے لئے بہت کچھ ہے اس میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو مشرق کے جانور مغرب کی طرف جا رہے ہیں اور مغرب کے مشرق کی طرف جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں قابل غور بات یہ ہے کہ ان جانوروں کو کس نے بتا دیا کہ حضور تشریف لے آئے یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضور کی تشریف حاوری اتنا عظیم موجزہ تھا کہ وہ جانور کے جانور ہر ذرے کو خبر ہو گئی جب بادل کو پتا ہے وہ سایہ کر رہا ہے چاند کو پتا ہے وہ جھک رہا ہے ستارے زمین کی طرف آ گئے ہیں اور وہ کونسی صحابیہ تھی جنہوں نے کہا کہ مجھے لگا کہ میں ہاتھ بلان کروں میں پکڑ سکتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی صاحبہ ہیں وہ حضرت عثمان بن عبیل آس کی والدہ محترمہ جو بعد میں خانہ کعبہ کے کنجی بردار تھے ان کی والدہ محترمہ تھی سبحان اللہ قربان جائیں اس دائیہ پہ بھی رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور حضرت شفاہ یہ دونوں آپ کی دائیاں تھیں جو حضرت عبیل آمان بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ تھی پروفیس صاحب مجھے یاد آتا ہے کہ جب عبراہ آیا ہے تو اس کے پاس ہاتھی تھے سارے اور سب سے زیادہ قیمتی ایک ہاتھی تھا غادل صفیح اعلان کا محمود نام کا وہ کہتے ہیں کہ سب ہاتھی سعیدہ کرتے تھے اس کو عبراہ کو بادشاہ کو ایک نہیں کرتا تھا تو جو ہی سیدنا عبد المطلب سامنے ہوئے تو اس نے دیکھا اور یہ اقدم سعیدے میں گر گیا سیدنا حضرت عبد المطلب کے دو سو اونٹ اس وقت عبراہ کے آدمی پکڑ کر لے گئے تھے اچھا چلے ایک اور بات آپ نے ثبوت دے دیا دو سو اونٹ جس کے پاس ہوں تو سیدھا سیدھا آج کا دس کلوڑ میں بہت سارے اونٹوں میں اسے کچھ اونٹ وہ پکڑ کر لے گئے ان میں دو سو اونٹ حضرت عبد المطلب کے عبراہ کے پاس گئے تو اب عبراہ کو تلاش تھی کہ مکہ کا متولی کون ہے اس میں سردار کون ہے تو حضرت عبد المطلب سے لوگوں نے کہا کہ آپ جائیں ان سے بات کریں تو آپ تشریف لائے اور جب آپ وہاں پہنچے تو اس کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا محمود اس نے حضرت عبد المطلب کو سجدہ کیا اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی بھی چمکتی تھی حضرت عبد اللہ کی پیشانی بھی چمکتی تھی حضرت عاشم کی پیشانی بھی چمکتی تھی یہ پورا خاندان جہاں سے حضرت علیہ السلام تو تسلیم ہوتے ہوئے آئے ہیں بلکہ ایک محدث بڑا محقق ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے پانچ سو والدائیں حضرت علیہ السلام کی معلوم کی تو ایک سے ایک بڑھ کر پاکیزہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس کی ایک روایت پڑھی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب حضرت آدم جو تھے وہ ان کی پیدائش ہو رہی تھی ان کو بنایا جارہا تھا تو آپ اس وقت کہاں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیان فرمایا کہ وہ غالباً اسی موقع کی ہیں پھر آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سیدنا عبراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو میں ان کی پشت موارک میں تھا جب نو علیہ السلام جو تھے وہ کشتی میں سوال ہی اور اس نات میں وہ لکھتے ہوئے آتے ہیں اور فرماتے ہیں پہلے شیئر میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ آپ کے نام کی بدولت قبول ہوئی دوسرے میں فرماتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ اگر ملا تو وہ آپ کے نام کے صدقے میں ملا اس کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشروتیب میں بھی لکھا ہے پوری نات موجود ہے آگے فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ان کی پیشانی میں تو آپ تھے وہ آگ ان کو کیسے جلاتی وَأَنْتَ لَمَّا وُلِتَّا أَشْرَاقَتِ الْأَرْضِ وَضَاعَتْ بِنُورِ قَلْ اُفُقُ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب فرما رہے ہیں چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس کا یہاں ذکر آتے ہی ایک اور بات حضرت عبداللہ کے حوالے سے بھی میں ارز کروں گا کہ جب حضرت عبد المطلب نے ارادہ کر لیا کہ میں تو اپنی منت پوری کروں گا حضرت عبد المطلب نے حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاؤں کے نیچے لٹا کر تلوار نکال لی زبا کرنے کے لیے اور یہ حضرت عباس تیزی سے گئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ کو ان کے پاؤں کے نیچے سے نکالا البدایا والنہا والا لکھتا ہے کہ آپ کو چہرے پر کوئی نشان بھی آ گیا جو آخر وقت تک رہا حضرت عباس حضرت علیہ السلام حضرت و تسلیم کے ساتھ جو محبت رکھتے تھے اس کی روشنی میں فرماتے ہیں جب آپ کی ولادت پاک ہوئی داعت بن نور قل افق اشرا قتلہ زمین چمک اٹھی و داعت بن نور قل افق اور آپ کے نور سے آفاق جو تھے وہ جگمک جگمک کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کا روح اور جسم کے درمیان ہونا یا بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کے نام کی وجہ سے ہوا اب اگر ہم اس بات کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھنا چاہیں تو جو لوگ یہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ آدم اور حوہ علیہ السلام نے جب اس درخت کے قریب جانے کی وجہ سے ان سے لباس لے لیا گیا اور اس کے بعد ان کی توبہ کی قبولیت اس دعا سے ہوئی کہ ربنا ظلمنا انفوسنا ویلم تغفیلنا یہ قرآن نافہمی کا نتیجہ ہے وہ دعا تو انہوں نے اس وقت پڑھی جب ان سے لباس لے لیا گیا اور وہ جنت سے نکالے جا رہے تھے اگر اس وقت ان کی دعا قبول ہو چکی تو اس کے بعد دو سو سال تک آدم علیہ السلام کا توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے رونا ان کی آنکھوں سے ایسے آنسوں کا نکلنا جن سے آ کر پرندے پانی پی رہے ہیں تو دعا کب قبول ہوئی قرآن کہتا ہے اللہ نے آدم کو کچھ کلمات القا فرمائے کیا القا فرمائے ان کو قرآن میں ظاہر نہیں کیا وہ تو دعا وہاں بیان کی جب دونوں کو آدم علیہ السلام اور رہو علیہ السلام کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو نور محمدی کی شوائیں تمام کائنات کو جگمک کرتی ہوئی چلی آ رہی ہیں اچھا علامہ صاحب جب وسال پاک ہو گیا سیدن عبداللہ کا تو سیدہ آمنہ میں بڑے ذرد بھرے اشار کہیں مفہوم اس کا کیا تھا سیدہ آمنہ السلام اللہ تعالیٰ کی فیلنگز جو تھی وہ آج کی کسی بھی عورت سے کہیں زیادہ تھی کیونکہ جو بھی عورت بیوہ ہو جاتی ہے جو دکھ اس کو ہے وہ دوسرے نہیں سمجھ پاتے وہ صرف اس کو پتا ہوتا ہے تو جن کا خامن جو ہے وہ کائنات کا ایک بہترین امین تھا جس نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لڑکیوں سے اپنی عفت کو بچا کے رکھا اور صرف ایک زوجہ تک محدود رہے کی پیکر تھی آئی تک کسی موررخ نے یہ نہیں لکھا چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اس نے یہ نہیں لکھا کہ حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد انہوں نے آلفول کلمات بولے ہوں ایسا کہیں بھی نہیں ہوا بلکہ سابرہ شاکرہ بن کر اپنی محبت کا اسی طرح انہوں نے اظہار کیا ہے جو کسی بھی ایک ایسی خاتون کے شایعہ نشان ہے جس کو آنے والی کسی بھی دور میں کوئی بھی عورت اپنے لئے رول مادل بنا سکتا ہے پروفیسر آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب آپ تشریف لائے اور پروفیسر آپ کا بھی بہت شکریہ وقت محدود ہوتا ہے ہمارے پاس ناظرین اکرام کتاب اس شفاہ سے نسخے کا وقت ہو گیا درد گردہ کا علاج اگر گردے کے درد میں مبتلا شخص کو کھانے پر گیارہ بار سورت القریش پڑھ کر